امیر تیمور کا خیمہ و خرگاہ کلاویجو نے امیر تیمور کے کپڑے کے محلوں میں سے ایک محل کا حال خوب بیان کیا ہے اس نے اس محل کو ایک رفی و شان پائیویلیو یعنی سراپردہ لکھا ہے بادشاہ کا سراپردہ عرض میں سو قدم تھا اس کے چار گوشے تھے اور چھت گول مثلے گمبت کے تھی اور بارہ چوبوں پر قائم تھا ہر چوب کی موٹائی اتنی تھی جتنا ایک مرد کا سینہ ہوتا ہے اور اس پر سنہری اور نیلا اور اور طرح کا رنگ پھیرا تھا جس وقت سراپردہ نسب کیا جاتا تھا تو گاڑیوں کے پہیوں کی وضع کی بڑی بڑی چرخیاں بہت سے آدمی مل کر پھیرتے تھے ہر طرف رسیاں موجود رہتی تھیں تاکہ خیم شامیانے نسب کرنے میں ان سے مدد ملے سراپردے کی گمبت نمہ چھت سے ریشم کے پردے اس طرح لٹکائے جاتے ہیں کہ ان کی مہرابیں سی بن جاتی ہیں سراپردے کا عرض و طول یکسہ ہوتا ہے اور باہر کے رخ سائبان ہوتے ہیں اور کم سے کم پانچ سو تنابیں کھنچی ہوئی نظر آتی ہیں اندر ایک بڑا سرخ رنگ کا کالین جس پر زرتار کا کام تھا بچھا تھا چاروں گوشوں پر چار اقاب بنے تھے جو پر سمیٹے تھے شامیانے کے باہر کا رخ ریشمی کپڑے کی سیاہ سفید اور زرد دھاریوں کا تھا اس آلشان شامیانے کے ہر گوشے پر ایک اونچی چوب تھی جس کے اوپر ایک سرے پر ایک تانبے کا گولہ اور گولے کے اوپر حلال تھا اور گمبت نمہ چھت کی چوٹی پر ریشمی کپڑے کی ایک برجی بنی ہوئی تھی اور چھت کی منڈیر کنگورے دار تھی داخلے کے لیے ایک خاص دروازہ تھا یہ سرا پردہ یا شامیانہ اس قدر وسیع اور بلند تھا کہ دور سے دیکھنے والوں کو وہ ایک آلشان سنگین قصر معلوم ہوتا تھا اور اسے دیکھ کر حیرت ہوتی تھی اور وہ اتنی خوشنما چیز تھی کہ اسے بیان کرنا ممکن نہیں موسیقی